بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوء حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وصوت سہرہ دے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا اَوَّلَنْ نَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَنْ نَّبِيِّينَ مولا صلی و سلم دائماً عبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ وَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلی وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَنُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سَنَا اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام و علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے زیرِ تمام حضرت شاہ جلال ریسرچ سنٹر میں اکامتِ دین کے چوالیسویں پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دین اور اہلِ دین پر حملہ آور فلم ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دینِ اسلام آخری سب سے کامل اور سب سے جامع دین ہے سید المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبارق و سلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے بعد یعنی ظاہری وصال کے بعد اس دین کی ظاہری نگہبانی اس امت کے علماء کے سپرد کی گئی ہے اور یہ امت عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کے لحاظ سے ساری امتوں سے منفرد ہے اور یہی اس امت کی سروری اور سرداری کی دلیل ہے جو ربز الجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو جتنی بھی ظاہر کی گئی انسانیت کے لیے کیوں سردار ہو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر تم ایمان رکھنے والے ہو تو عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا اگرچہ پہلی امتوں میں بھی یہ وصف موجود تھا وہاں بھی جو اہل حق تھے حق کی بات کرتے تھے لیکن جس میرٹ پر اور جس قوت کے ساتھ اور جس جامعیت کے ساتھ یہ وصف اس امت میں ہے وہ پہلی امتوں میں نہیں تھا اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہاں جب بگاڑ پیدا ہوتا تھا اور وہ بگاڑ حد سے بڑھ جاتا تھا تو پھر امت کا کوئی مبلغ کوئی پریچر اس بگاڑ کو درست نہیں کر پاتا تھا تو رب زلجلال نئے نبی نئے رسول کو بھیج کر معاشرے کو درست کرتا تھا اور اس امت کو جو رب زلجلال نے یہ شرف بخشا تو یہ امت رب زلجلال کے فرمان کے مطابق پورا اتری کہ چودہ صدیوں میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے لیکن بگاڑ آیا ہے تو اس امت نے خود اس بگاڑ کو دور کیا ہے تو ان کا جو عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا وصف ہے یہ چودہ صدیاں گواہ ہیں کہ یہ وصف اتنا پاورفل ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا وہاں نئے نبی یا رسول کی بنیاد پر ہی اصلاع ہوتی تھی جب اہم اصلاع کا موقع آتا تھا اور یہاں امت کے آئیمان مجتہدین نے مجددین نے علماء ربانی اور اولیاء کرام نے یہ کام اللہ کے فضل سے خود سر انجام دیا ہے تو جب یہ امت عمر بالمعروف اور نحین المنکر کی وجہ سے سردار ہے تو پھر امت کے اندر جو یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ پھر امت میں سرداری کے منصب پر ہیں یعنی عمر بالمعروف اور نحین المنکر کی وجہ سے امت ساری امتوں کی سردار ہے اور اس امت کے اندر پھر ہزار آش و باجات ہیں تو امت کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ پھر امت کے اندر سرداری کس کی ہے تو یہی آیت بتاتی ہے کہ جن کی وجہ سے اس امت کو باقی امتوں پر سرداری ملی ہے وہی اس امت میں اندرونی محاذ پر افراد امت میں سرداری کا مقام رکھتے ہیں کس لیے وہ مقام ان کو میسر ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے چونکہ اگر یہ ہی بندے کو امتیاز نہ ہو وہ معروف کو منکر سمجھتا ہو یا منکر کو معروف سمجھتا ہو تو پھر تو وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے بجائے جہنم کی طرف بلائے گا چونکہ جب اس کے نزدیک نیکی معذلہ گناہ ہے تو وہ اسے گناہ سمجھ کے لوگوں کو اس سے روکے گا تو لوگ نیکی سے روک جائیں گے اور جب اس کے نزدیک جو منکر ہے یعنی گناہ وہ ایک بہت بڑی عبادت ہو تو وہ اس کی جب دعوت دے گا تو پھر لوگوں کو وہ گناہ کی دعوت دے رہا ہوگا تو بالکل یعنی یوں ہوگا جیسے شہد کو کوئی زہر کہہ دے اور زہر کو کوئی شہد کہہ دے تو اس سے کتنا بڑا فساد معاشرے میں ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا فریضہ صحیح سن انجام دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے علم وہ علم جو علماء ربانی کا علم ہے جو علم نور ہے فطور نہیں ہے جو سرور ہے غرور نہیں ہے وہ علم جو روشنی ہے نہ کہ بندے کے لیے ایک ہجاب اکبر ہے تو اس بنیاد پر یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ چودہ صدیوں میں معاشرے کے اندر جو علماء ربانی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے درجے کے مطابق فیض پاتے رہے ہیں اور آگے اس فیض کو تقسیم کرتے رہے ہیں آج اس معاشرے میں ہم موجود ہیں یہ ہمیں اعتراف ہے کہ جتنے مسلحین مبلغین علماء کرام جس علمی حیثیت کے پہلے تھے یا جتنی قد آور شخصیات زمین دین کے اوپر نیلی چھت کے نیچے اللہ کے دین کی حفاظت کر رہی تھی پہلے صدیوں میں اب یعنی اس قد کے علماء نہیں ہیں اور ان میں اور ان میں بہت فرق ہے لیکن اس وقت بھی اللہ کا فضل ہے کہ دین مطین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے اور کافلہ اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے اب دشمنان اسلام جس طرح اس وقت اصل مقصد تو ان کا معاذ اللہ دین اسلام کا زوال ہے معاذ اللہ کہ یہ دین جو ہے اس کو زوال آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زوال کے لیے ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے آج دین پھیل رہا ہے ان لوگوں کو فوکس کیا جائے تو تب جا کے معاذ اللہ ان کا برا مقصد حاصل ہو سکتا ہے جس طرح ایک معاشرے میں ظاہر ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے برے عظائم ہیں اور وہ کسی نہایت قیمتی چیز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس پر حملہ کون کون روکنے والے ہیں جو اس کے گرد پہردار کھڑے ہیں تو وہ پہلے ان پہرداروں کو نشانہ بنائے گا اور پھر اس چیز کی معاذ اللہ تباہی کی طرف آگے بڑھے گا تو یہ سو فیصد دشمنان اسلام کو پتا ہے کہ جو ظاہری حفاظت کا نظام ہے دین کے لیے اس کے لحاظ سے محافظ علماء کرام ہیں تو پھر اسلام دشمن قوتیں علماء کرام کو مختلف طریقوں سے معاشرے میں ان کے خلاف پراپوگنڈا کا مہم وہ جاری کیا ہوئے ہیں یعنی اول اس لحاظ سے بھی کہ ان میں اور ان کی قوم میں جدائی پیدا ہو اور یہ زندگی گزارنے کے اندر اس قدر محتاج ہو جائیں کہ یہ اپنی ناداری کی وجہ سے کلمہ حق نہ بول سکیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں اور پورے معاشرے کے خلاف ہم بول رہے ہیں تو ہم پھر زندہ کیسے رہیں گے پھر یہ ہے کہ یعنی قوم کے اندر بدگمانی پیدا کرنا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ ماذا اللہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کا جو پرسنل کردار ہے وہ درست نہیں اس طرح کی ہزاروں سازشیں کفر کا جو تینک ٹینک ہے وہ سوچ کے پھر وہ ان باتوں کو فلموں میں منتقل کرتے ہیں اور ایک سٹوری کے اندر اگر وہ مثال کے طور پر انہیں ہزار بات اچھی کرنی پڑے اس کے اندر اچانک وہ صرف پانچ دس باتیں بھی وہ کر جائیں کہ جو ان کے برے مقصد کی ہوں تو انہیں اتنے بڑے کام کے اندر کے جس پر ان کے ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ ہم نے جو کہنا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی اشارے سے کسی کنائے سے اور پھر جو فلمی دور ہے اس میں کسی نہ کسی منظر سے ہم نے لوگوں تک وہ بات پہنچا دی ہے تو اس طرح کر کے یہ پھر ماذا اللہ فلمیں تیار کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب امت کے افراد کا علماء امت سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر یوں ہی ہے کہ جیسے قیمتی جو سرمایہ تھا اس کے گرد جو پہرے دار تھے ان کو شکار کر لیا گیا ہے اور اب اصل خزانہ جو ہے دشمن اس کو لوٹنا چاہتا ہے تو اس طرح کی صورتحال کا سامنا آج ہمیں معاشرے میں ہے جو نام نیاد روشن خیالی ہے اس کے اندر معاشرے کے اس ماحول میں ہر جگہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل دین کے خلاف ذہن تیار کیے جا رہے ہیں کہیں یہ کہہ کے کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں کہیں یہ کہہ کے کہ یہ انپڑ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں معاشرہ کیا ہے حالات کیا ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک وہی پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے کہیں یہ کہہ کے کہ ماذا اللہ ان کے جو اپنے پرسنل کردار ہیں وہ صحیح نہیں کہیں یہ کہہ کے کہ یہ لوگ ماذا اللہ بھوکے ہیں اور انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو کھڑا کرتے ہیں یا پھر اپنے اپنے زندگی چلانے کے لیے نظام انہوں نے مختلف مساجد سنبھال رکھی ہیں اور یہ اس طرح کام کر رہے ہیں یہ یعنی ایک طویل پلاننگ ہے کادیانیوں کی یہود کی نصارہ کی کہ اہل دین کو دین کے اندر یعنی جو دین کے محافظ ہیں جب ان میں اور ان کی قوم میں نفرت پیدا ہوگی پھر وہ نہ ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں گے نہ یہ ان کی رانمائی کریں گے پھر یعنی یوں ہو جائے گا کہ اندوں کے شہر میں کوئی آنکھ والا نہیں ہوگا چونکہ جنہیں علم حاصل نہیں وہ تو اندوں کی طرح ہیں اور جنہیں حاصل ہے انہیں وہاں سے دیس نکالہ دے دیا گیا ان کو اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں تو اس طرح کی صورتحال میں جو پھر باطل پرست ہیں وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے یا یوں سمجھو کہ کسی معاشرے کے اندر اگر ڈاکٹروں اور طبیبوں کے خلاف حکیموں کے خلاف پروپگنڈا ہو کہ ان کے قریب مت جانا یہ لوگ جو ہیں یہ تمہاری جانوں کے دشمن ہیں اور یہ ایسی دوائیاں انہوں نے رکھی ہوئے ہیں کہ جو جاتا ہے یہ دیتے اور وہ بندہ مر جاتا ہے یا مرتا نہیں تو کم از کم بیماری میں ہی اس نے باقی زندگی گزار نہیں ہے چونکہ ان کے پاس جو دوائیاں ہیں وہ ساری ان کی ڈیٹی ایکسپیر ہو چکی ہے پرانے زمانے کی دوائیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ وہی دھندہ کر رہے ہیں اور یہ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے بال بچہ پالنا ہے اور وہ پرانی دوائیاں یہ بیچ رہے ہیں تو حالانکہ وہ حکیم جو ہیں ان کے پاس جو دوائی ہے اس کی ڈیٹ ایکسپیر ہوتی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے نہ کوئی مرا ہے لیکن اتنا خوف و حراس اور ڈر پیدا کر دیا گیا معاشرے میں کہ ان کے قریب کوئی نہ جائے اب نقصان زیادہ تو ان مریضوں کو ہوگا کہ جن کو جب دوائی ملے گی نہیں کہ انہیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ تم نے وہاں جو جا کے مرنا ہے تو گھری مر جاؤ دوائی نہ لے کے تو اس طرح پھر یعنی علم میں جو صحت ہے اس سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کے معاشرے کو علماء سے ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے پاس جو حکمت ہے اس سے دور رکھنے کے لیے تڑا تڑا کی جھوٹی داستانیں گھڑی جا رہی ہیں اس میں ایک بات کی طرف توجہ مبزول کروانا بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسے لوگ یقینا ہم ان کی مضمت کرتے ہیں کہ جو شمار علماء کے طبقے میں ہوتے ہیں مثلا کسی مسجد کا امام کسی جگہ کا کوئی چھوٹے درجے کا ٹیچر معاشرے کے اندر اگر اس کا کردار لوس ہے تو یقینا وہ بہت بڑا مجرم ہے کہ آج کے زمانے میں دین کا حوالہ ہے یعنی دین اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے یعنی آج کے جو لوگ ہیں انہوں نے نہ غوثباق کو دیکھا ہے نہ داتا صاحب کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے اور نہ ہی اہلِ بیت اتحار کے نفوسِ قدسیہ جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہِ راست جنہوں نے زیرِ سایہ کے عادت وہ تربیت پائی وہ سارے نفوسِ قدسیہ جو اتنے بڑی بڑی شخصیات تھی ان کو نہیں دیکھا یقینا آج بھی وہ نفوسِ قدسیہ ہیں لیکن یہ جو عوام کے اندر تعرف ہے وہ جتنا ایک بہت بڑے عالم کے ذریعے سے ہے تو اپنے درجے کے مطابق ایک مسجد کے امام کے لحاظ سے بھی ہے اگرچہ وہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک مسجد کا امام ہے اور اس کے صرف پانچ سو لوگ محلے والے ہیں تو انہیں اپنی گلی کا وہی بلب نظر آتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ چلتے پھرتے ہیں اور ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی جگہ بڑے بڑے پاور فل بلب بھی لگے ہوئے لیکن ان کی گلی میں تو وہی ہے اور اس کی روشنی میں ہی وہ چلتے ہیں اور اس پر ہی انہیں اگر فخر ہے تو فخر بھی ہے اور اس کے ذریعے ہی جو ابتدائی طور پر ان کے دل کی تختی پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ پھر مٹتا نہیں اور بعد کے بڑے بڑے کورسز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ابتدائی طور پر مسجد کے امام جنہوں نے یسر نال قرآن پڑھایا تھا انہوں نے جو کلمیں پکوائے تھے انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اور اس وقت جو بچے نے پڑھ لیا تھا وہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ پی ایش ڈی کے اسواق بھی اس پہ وہ اثرات نہ کر سکیں جو پہلے ابتدائی جب تختی خالی تھی تو مالک امام نے جو تحریر اس پہ رکم کر دی تھی تو اس لحاظ سے یعنی یہ جو گراس روٹس پہ ہمارا عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کا نیٹ ورک ہے یہ بھی بہت اہم ہے اب اس پر اگر کہیں کردار کی کوئی خامی یا کمی نظر آئے تو اس کے بھی بڑے برے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں پڑھتے ہیں تو یہ تو خود اس شعبہ کے ہر ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ مقدس کتنا ہے یعنی اس لحاظ سے نہیں کہ لوگوں سے اپنا دب احترام کروانے کے لیے کہ مقدس کتنا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور اب لوگ اس کو کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں یعنی جس طرح قرآن مجید غلاف میں جب رکھا جاتا ہے تو وہ غلاف قرآن مجید نہیں ہے لیکن اب اس کی حیثیت عام کپڑے سے مختلف ہے اور اس کا ایک عدب ہے ایک احترام ہے اور جس میز پہ قرآن رکھتے ہیں اس کا ایک عدب ہے ایک احترام ہے تو اس طرح جو حافظ قاری عالم اس کے اندر جو دین ہے اس دین کی وجہ سے اسے خود بھی اپنے ایک تقدس کا خیال رکھنا ہے کہ میں اپنے سینے میں قرآن لے کے معذلہ کسی شراب خانے میں نہ داخل ہو جاؤں کہ میں علم دین اور اپنے چہرے پہ داڑی اور امامہ اس حیثیت میں میں کہیں ان مقدس شاعر کو کسی بدی کی وعدی میں نہ لے جاؤں یہ یعنی خود ضروری ہے اہل دین کے لیے ان ساری چیزوں کا احتمام کرنا اور وہ اللہ کے فضل سے یہ احتمام کر بھی رہے ہیں لیکن اگر پھر بھی معاشرے میں کوئی ایسی کوئی کالی بیڑ ہے جو آگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ایک کی وجہ سے پورے اس شعبے پر کوئی برسنا شروع ہو جائے اور اس پورے شعبے پر کوئی الزامات لگائے اور اس پورے شعبے سے امت کا اعتماد کوئی اٹھائے تو یہ ہرگز درست نہیں ہے وہ ایک فرد معین اس کا اپنا کردار وہ مسترد ہے اس کی مزمت کی جائے لیکن یہ ہرگز جائز نہیں کہ اس بیس پر جو پورے کا پورا عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا نیٹ ورک ہے قیامت تک جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت عطا کر رکھی ہے اور وہ وارث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج کے اہد میں یعنی جب مد و جذر اور موجیں اٹھتی ہیں توفان زندگی میں تو انہی سے آکے ٹکر آتی ہیں اور پھر یہی ان کو آگے جواب دیتے ہیں اور سینہ تانک ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کردار کا جو ہے اس سے قوم کو برگشتہ کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام پر یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تم بن سکتے ہو تو بڑا کام یہ ہے کہ تم عالمی دین بنو یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ جو منصب ہے یعنی اتنا بڑا کھلاری بن جانا اگر تم بن سکتے ہو تو کھلاری بنو اگر تم بن سکتے ہو تو انجینئر بنو اگر تم بن سکتے ہو تو ڈاکٹر بنو ما شاء اللہ کیا شان ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر تم بن سکتے ہو تو عالمی دین بنو یعنی قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں سے یہ کہا ارشاد فرمایا اگر تم عالمی دین نہیں بن سکتے یعنی اب بڑا ہو گئے ہو اور وقت نہیں ہے تو فَكُنْ مُتَعَلِّمَا تو کم از کم متعلم تو بن جاؤ یعنی متعلم بننے کا تو ٹائم نہیں گزرا کچھ نہ کچھ اس رستے میں تو چل پڑو تو کبھی عالم بن جاؤ گے اور اگر پہلے موت آگئی تو پھر بھی طلبِ علم کا ثواب تو مل جائے گا فَإِلَّمْ تَسْتَتَ اگر تم متعلم بھی نہیں بن پا رہے تو پھر اگلا نساب یہ ہے فَأَحِبَّهُمْ پھر ان سے پیار کرو جو طالبِ علم ہیں اور جو علماء ہیں علماء اور متعلم ان سے تم پیار کرو فَإِلَّمْ تَسْتَتِ اور اگر پیار کرنا بھی مہنگا ہے اہلِ علم کے ساتھ پیار پر بھی پیسے غرچ ہوتے ہیں تو پھر فَلَا تُبْغِضْهُمْ سرکار فرماتے ہیں پھر کم از کم ان کا بغض تو سینے میں نہ رکھو یعنی ان کے خلاف پھر پرپوگنڈا تو نہ کرو نہ تم وہ جو سب سے ضروری کام تمہارے نبی علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے وہ تم کرنی سکے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر تھا تم وہ بھی نہیں کر سکے اور تھرڈ پوزیشن بھی تم نہیں لے سکے کہ تم ان سے پیار کرتے کہ یہ چونکہ ہمارے دین کے پیرے دار ہیں یہ بن چکے ہیں اور یہ بن رہے ہیں اور ہمارے دین کی یہ حفاظت کریں گے لہذا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں ان کی کسی جگہ بیٹھے ہوئے حمایت کر دیں جب ان کے خلاف شر پھیلایا جا رہا ہو یہ ہے فاہبہم کہ تم ان سے پیار کرو کہ تم وہاں پر اس پراپوگنڈے کو مسترد کرو کہ جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے جو تمہارے محبوب ہیں اور وہ کام پھر کرو جو محبوبوں کے لیے کیا جاتا ہے فاہبہم تم ان سے محبت کرو اور اگر یہ تینوں کامی نہیں ہو سکتے تو پھر آخری درجہ یہ ہے اس کے آگے کوئی خیر نہیں آخری درجہ یہ ہے کہ پھر کم از کم اپنے دل میں تو بغض نہ رکھو ان کے بارے میں پیار کرنا اس سے اگلا مرتبہ ہے پیار اگر نہیں کر سکتے تو پھر دشمنی بھی تو نہ کرو پیار کرنا الادہ چیز ہے اور دشمنی نہ کرنا الادہ چیز ہے یہ دونوں ایک نہیں چونکہ پیار کرنا یہ تھرڈ پوزیشن ہے اور آگے فورت ہے کہ پیار کرنے کی تو توفیق تمہیں نہیں ہو سکی تمہاری زبان سے ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں نکل سکتا تو کم از کم ان کے خلاف پر آپ کو گنڈا تو نہ کرو اس نیٹ ورک کا تو حصہ نہ بنو کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے فلا تو بغض ہم تم ان سے بغض نہ رکھو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعبہ کتنا پسند ہے کہ بن سکتے ہو تو عالم دین بنو نہیں تو کم از کم طالب علم بنو نہیں تو پھر ان کے محب بنو اور نہیں تو پھر کم از کم ان کا بغض تو نہ رکھو دلوں میں تو اس روے زمین پر کون لوگ ہیں کہ جن کا پیار ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے اس لہجے میں مانگا ہے کہ فاہبہ ہم ان سے پیار کرو اور پھر پیار نہ کرنے کی صورت میں پھر آگے بھی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس قدر ہر ہر مسئلے کی تہہ تک جانے والی ہے کہ کوئی یہ نہ کرے کہ چلو یعنی پیار کرنا جو ہے جب میں نہیں کر سکا تو آگے تو شریعت نے ہمیں کوئی ہومور کی نہیں دیا تو اس سرکار نے فرما پھر آگے بھی ہے کہ کم از کم بغض تو نہ رکھو ان کا پیار اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو ان کے خلاف بغض نہ رکھو یعنی یہ حد درجہ کا تحفظ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کو عطا کیا ہے اور دشمن پھر چونکہ وہ دشمن ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تو وہ پھر ہر جہت میں کوشش کرتے ہیں بلکل اس کے مواقع اور برقس یعنی ان کی سر توڑ کوشش ہے لو ان کو روکو شیطان اور شیطانی نیٹورک کہ کہیں یہ عالم نہ بن جائے چلو اگر عالم بننے سے نہیں روک سکے تو اے پیچھے ان کو متعلم بننے سے تو روکو اصل تو روکنا تھا عالم بننے سے وہ یہ اتنے بن گئے ہیں تو پھر متعلم بننے سے تو ان کو روکو پھر جو ان سے پیار کرتے ہیں انہیں تو روکو اور اگر ان کو نہیں روک رہے تو پھر وہ پیار کر رہے تو کم از کم جو بغض نہیں کر رہے ان کو ان سے بغض کریں تو اس طرح یعنی ادھر سے جو مقابل قوت ہے وہ اپنا یہ نیٹورک لے کے آج بھی میدان میں اس طرح یہ جو فلم بنائی گئی زندگی تماشا یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام کے سیکورٹی گارڈز پر کہ جن کی حفاظت میں آج دین ہے پرنا اس کی حقیقی حفاظت تو اللہ تعالی خود کرنے والا ہے مگر جو ظاہری اسباب ہیں تو وہ یہ ہیں ان اسباب کا جو سرسلہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے تو معاشرے کے اندر ان سے برگشتہ کرنا یہ مطلوب ہے باطل کو ویسٹ کو اور آگے پھر ہماری آبادیوں میں لوگ ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک فطرتن یعنی انہوں نے لوگوں نے ایک مزاج بنایا ہوا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ مولوی ہیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو یہ غد عمل میں کہ یہ اپنا ایک بڑا سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ انہیں معلوم نہیں کہ پیچھے یہ کس کا مشن پورا کر رہے ہیں اور کون ہے حقیقت میں جو انہیں ورغلاتا ہے اور علماء کے خلاف کرتا ہے اب اس میں اب ایک کام جب ایک برے انسان نے کیا تو عالم دین اس پر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگا سکتا مفتی کا کام جو ہے وہ خبر دینا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ تو درمیان میں خبر دینے والا ہے حکم جن کا ہے ان کا بند نے جب کلمہ پڑا ہوا ہے تو خبر دینے والے پر اسے غصہ کیا ہے وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر یہ چیزیں لازم کر دی ہیں مثلا اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو رب نے دیا ہے اب عالم جب اس کو بیان کرے اور آنکھ کی حفاظت کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ ساری شریعت ان کی طرف سے ہے عالم کا کام اسے بیان کرنا ہے اب جن پر ان چیزوں کو لاغو کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمیں یہ چینے نہیں دے رہے یہاں بھی پابندی وہاں بھی پابندی آنکھ کی بھی پابندی آنکھ کے لیے کان کے لیے پابندی پابندیاں ہی پابندیاں ہیں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پھر سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے کیونکہ اسلام میں تو پابندیاں ہیں اور اگر وہ ایک جانور شترے بے مہار بڑھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ڈنگروں میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے ورنہ کلمہ پڑھنے کا تو مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو رب زلجلال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر رہا ہے کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے مرضی ہمارے رب کی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس پر بات ختم ہے آگے پھر یہ اس سے غصہ کہ یہ مفتی فتوہ کیوں دیتے ہیں یہ عالم خطبہ کیوں دیتے ہیں یہ جمعہ میں تقریر شراب کے خلاف کیوں کرتے ہیں یہ زنا کے خلاف کیوں روزانہ تبلیغیں کر رہے ہیں تو یہ دوسرے لفظوں میں پھر عداوت اور بغاوت رب کے حکم سے ہے اور شریعت متحرہ سے ہے اور پھر ہی انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بغاوت ان سے کون کروا رہا ہے وہی جو شیطان ہیں اور شیطانوں کے جو حرکار ہیں اس بنیاد پر یعنی لبرل ٹولا یہ آزادی دینے کے لیے جو آزادی ڈنگروں کو ملی ہوئی ہے کہ کوئی پابندی نہیں جو چاہے کھا لیں کوئی پابندی نہیں جہاں چاہے کتہ شاوت پوری کر لیں کوئی پابندی نہیں کوئی جدھر چلا جا یہ ہے لبرلیزم جو مذہب پر تنقید کر رہا ہے کہ مذہب میں پابندیاں ہیں اور پھر یہ معاشرے میں کس زبان سے یہ بیان ہو رہا ہے وہ عالم دین کی زبان ہے کس قلم سے بیان ہو رہا ہے وہ عالم دین کا قلم ہے تو یہ سارا غصہ پھر ان کو ہے کہ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر پھر مسلمانوں کو وہ ورغلاتے ہیں کہ یہ تم پہ چودری لگے ہوئے ہیں یہ تم پہ حاکم بنے ہوئے ہیں یہ تم پہ آرڈر مسلط کیا ہوئے ہیں تو جبکہ ان میں سے کسی کا اپنا آرڈر نہیں ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتے ہیں اور حکم انہی کا انہی کے حکم پہ سناتے ہیں کہ اگر ایسے ماحول میں یہ چپ کر جائیں تو انہیں پھر ان کی زبانیں بھی قیامت کے دن کیچیوں سے کاٹ دی جائیں گی اور پھر ان کو گنگا شیطان کہا جائے گا کہ انہوں نے بولنا تھا اور یہ بولے نہیں تو یہ تو اپنا فریضہ نبھانے کے لیے بولتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ انہیں کوئی اپنا نفسانی حض آتا لذت آتی ہے کہ کسی کے خلاف بولنے سے کسی جرم کے خلاف بولنے سے ان کو کوئی اپنا پرسنل فیدہ ہے نہیں ان کو یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے اور اگر آج ہم نہیں بولتے تو ہمیں خود معاذ اللہ عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس بنیاد پر یہ ان کو یہ تبلیغ کی طرف شریعت بولاتی ہے اور دوسری طرف وہ ٹولا ہمارے ہی عوام کو بڑھکاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہیں کتنے سخت حکم لگا رہے ہیں اور پھر یہ ایک فطرت جو فطرت کمزور لوگوں کی ہے کہ ہمیشہ بندے کو اس کے لحاظ سے ایک رد عمل ذین میں ہوتا ہے کہ جس کو اس کے اوپر ایک کنٹرول دیا گیا جس طرح بعض نہنجار سٹوڈنٹ اپنے استادوں کے خلاف سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فلا موقع پر سزا دی تھی تو اب ہم بھی کسی موقع پر یہ اس کا کم از کم کوئی بدلہ لیں گے کسی طرح یا اسی طرح کچھ اولادیں اپنے والدین سے کہ میں نے یہ کام کیا تھا تو میرے اببا جی نے مجھے مارا تھا تو اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے یہ تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ والد کی کوئی دشمنی نہیں تھی پیار تھا لیکن اس نے جو سمجھایا ہے تو اب یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے معاشرے میں کہ اولادیں اپنے والدین سے بغاوت کریں کہ کیوں میرے باپ نے مجھے گھور کے دیکھا کیوں میری طرف سے ناراضگی سے دیکھا کیوں میری شان کے خلاف یہ جملہ بولا کیوں مجھے تھپڑ مارا یہ لبرلزم جو ہے لایا جا رہا ہے کہ آزادی ہے آزادی ہے اور اس میں بغاوت ہر ایک جو اسلام کا دیا ہوا پہرا ہے اس کے خلاف ہے چونکہ ایک وقت وہ ہے کہ جہاں سیکولٹی والدین کی ہے اس سے آگے نکلیں گے تو پھر اساتزہ کی ہے مدرسہ کی ہے سکول کی ہے اور یہ جب پہلی سیکولٹی جو ہے وہاں سے بھی بغاوت سکار آئے معاشرہ اور لبرلزم کی ان کے بھی باغی بن جاؤ پھر اگلوں کے بھی باغی بن جاؤ اور اس طرح بغاوت کروا کے یہ اس کو آزادی کہہ رہے جو حقیقت میں بربادی ہے اور اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے معاذ اللہ کچھ نہیں تو وہ چونکہ خود جہنم کا اندن ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے کہ یہ وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں وہ تو ہیں جہنم کا اندن اور وہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو جو جنت والی امت ہے کہ اس کو گمراہ کر کے معاذ اللہ جہنم کے راستے پہ ڈالا جائے یہ ان فلموں کے پیچھے ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے اور اسی فلسفہ کے پیش نظر یہ زندگی تماشا فلم بھی بنائی گی یقیناً جو اس کے پیچھے اگر کوئی تحقیق کرے تو یورپ کی لابی نظر آئے گی یورپ کا فن نظر آئے گا کروڑوں روپے پیچھے یہود و نصارہ کے یعنی وہ ایک مشترکہ ان کا نیٹ ورک ہے آگے اس کو وہ کوئی نام دیں کوئی طریقہ رکھیں لیکن پیچھے مقصد جو ہے پیچھے ہاتھ جو ہے انہی لوگوں کا ہے اب یہاں اس فلم کے لحاظ سے چونکہ تفصیلات تو ظاہر ہیں اس کے اندر ہیں ساری لیکن جو اس کا تھوڑا سا حصہ ٹریلر کے طور پر چلایا گیا اور اس کے بعض مناظر جو مجھے بتائے گیا اور جو مجھے ادراک ہوا اس کے لحاظ سے میں اس پر گفتگو کرتے ہوئے اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ اتنے سادہ ہیں مثلا آج اس فلم کے خلاف ہم قرآن و سنت سے بول رہے ہیں تو وہ کہیں گے دیکھو جی اس میں تو نات کے اتنے شیر ہیں حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لیکن نات شریف ہے اور وہ نات پڑھی جا رہی ہے اور یہ اچھے ہمارے علماء ہیں کہ وہ نات سے روک رہے ہیں کوئی کہے گا کہ اس میں تو وہ جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینا فلکس پیچھے دکھائے جا رہے ہیں اس میں تو چراغاں دکھایا جا رہا ہے اس میں تو یہ اسلامی کئی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کوئی کہے گا کہ اگر چلو کوئی ساتھ نازیبہ بات بھی ہے تو اچھی باتیں بھی ہیں اس طرح کر کے پھر اس برے کام کی حمایت میں کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کچھ تو اس لیے کہ یعنی ابھی جو اس کو بند کیا گیا تو یہ ایک عارضی اس کی بوری بندش ہے یعنی وہ شیطان اپنے رخ بدلتا ہے اور کئی طریقوں سے مازاللہ پھر ابرنے کی کوشش کرتا ہے رب زلجلال پاکستان کو ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور یہ برے لوگ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں لیکن یہ مرحلہ وائز پھر آگے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی اور نام سے یا کوئی اس کا کچھ حصہ یا کہیں جب ان کے ذہن سے بات نکل جائے یا کسی دوسرے ملک سے یہ سارے معاملات کیے جائیں اس طرح کی کوشش کرتے ہیں ان کیا تو اپنا مشن ہے کہ انہیں پچھلے کہیں گے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے اب تم کھا گئے ہو پیسے اب ورنہ کام بھی کرو اور پھر وہ بہر سے پریشر حکومت پہ ڈالیں گے کہ یہ یہاں دھندہ ہونا چاہیے اور کچھ مفت کے وکیل بن جائیں گے اور وہ بہت سے لوگ ایسے جو بے خبری میں تو اس پر قرآن مجید برحان رشید کی ایک آیت پڑھ کے میں لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مقدس چیزیں ان کا تقدس اپنی جگہ ہے لیکن وہ کس وقت انہیں پیش کیا جا رہا ہے کس جگہ پہ پیش کیا جا رہا ہے کس موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی پہچان یہ ایک علیدہ حصہ ہے اور جو دین میں جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا صرف یہ نہیں دیکھنا کہ پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یہ دیکھنا ہے کہاں کھڑے ہو کے پڑا یہ دیکھنا ہے کس فعل سے پہلے پڑا یہ نہیں صرف دیکھنا کہ وہ ناس شریف کے شیر ہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کے اندر ہیں کیسے ان کو پڑا جا رہا ہے کیا وہ کچھ لوگوں کو معذر اللہ صرف شکار کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی طریقہ اپنایا جا رہا ہے یا واقعی کوئی درد دین ہے اور واقعی کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہے تو قرآن مجید برحان رشید میں سورہ نساء کے اندر رب زلجلال کا فرمان ہے آیت نمبر ایک سو چالیس اللہ تعالی فرماتا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ اتارا پہلے ہی رب اتار چکا ہے مسلمانوں کو ایک پہلے اتری ہوئی بات کا حوالہ دے کر یعنی یہ مزید اہم ہے کہ میں تو پہلے بھی تمہیں یہ کہہ چکا ہوں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ کیا حکم اَنْ اِزَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ جب تم سنو اللہ کی آیات کو تو اللہ کی آیات تو بڑی مقدس ہیں اور ان آیات کو سننا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن یہاں آگے رب زلجلال فرماتا ہے فَلَا تَقُدُو مَا هُمْ اب درمیان میں وہ مرحلہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب روک رہا ہے کہ جہاں یہ آیات پڑی جارہی ہیں مت بیٹھنا ان کے ساتھ حالانکہ پڑی تو آیات جارہی ہیں تو پتا چلا صرف آیات کو نہیں دیکھنا آیات کے ساتھ جو دوسرے واردات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنی ہے کہ وہ آیات کو پیش کر کے یا آیات کے لحاظ سے جو تقدس کے خلاف چیزیں ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تو پھر تم وہاں کیوں بیٹھو آیات کو سننا آیات کو سنانا یہ تو اس امت کی شان ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا کہ آیات پڑی جارہی ہیں اور تم ان کو سن رہے ہو لیکن آیات پڑھ کے ان آیات کا کفر کیا جارہا ہے ان آیات کا کفر کیا جارہا ہے یعنی آیات پڑی انکار کے لیے جارہی ہیں پڑی آیات جارہی ہیں لیکن انکار کے لیے اور کس کے لیے وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا آیات پڑی جارہی ہیں ان کی حرمت پامال کرنے کے لیے پڑی آیات ہی جارہی ہیں لیکن مقشد کیا ہے وہاں آیات پڑھنے کا کہ ان آیات کو پڑھ کے ماذا اللہ ان کا مزاک اڑایا جائے یُسْتَحْزَعُ بِهَا تو فرما ہے جب ایسے موقع پر آیات پڑھی جائیں کہ جو موقع ان آیات کے عدب کا نہیں جو موقع ان آیات کے تقدس کا نہیں جہاں وہ آیات پڑھ کے ماذا اللہ ان آیات کا مزاک مقصود ہے تو پھر فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو اب یہ جو فلم ہے جس کے اندر ہم نے وہ اپنے بیان میں بھی جو آج اخبارات میں چھپا ہوا ہے اور جو نیٹ پر ہماری پوسٹ اس میں بھی ذکر کیا کہ کس حد تک کتنے خطرناک مراحل اس کے اندر موجود ہیں اب نات شریف اور وہ حد درجہ اسی جگہ ساتھ وہ مناظر کے جنہیں دیکھنے سے آنکھیں وہ جرم کرتی ہیں کہ جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے آنکھوں کا زنا کہا ہے تو پھر اتنی گندی آنکھیں وہ ماذا اللہ ساتھ ان کا زنا بھی جاری ہے اور پھر انہی آنکھوں سے پھر وہ ماذا اللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمبت خضرہ اور پھر وہی کان کے جن کے بارے میں کہ یہ جو اس کے گانے ہیں میوزک کے وہ شیطان کا پیشاب ہے تو وہ بھی اس کے کانوں میں جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آج سکھ مطرہ دیوہ دیری ہے یہ صورتحال بھی یعنی اسی کے اندر مکس کر دی گئی ہے تو یہ ہے پامالی کیونکہ دودھ اور پیشاب ان دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے پیشاب کے اندر ماذا اللہ آپ جتنا بھی دودھ ڈال دیں تو پیشاب احتجاج نہیں کرے گا کہ مجھے تم کیوں پاک کر رہے ہو کیونکہ جو جائے گا پلید ہوگا اور پلید چیز جو ہے وہ پہلے ہی پلید ہے خطرہ تو ہے پاک کو خطرہ تو ہے دودھ کو تقاضہ تو ہے دودھ کا کہ دودھ میں پلید کترانا پڑے دودھ کے اندر کوئی ایسی چھینٹنا پڑے اب کوئی کہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آخر پیشاب بھی تو ہے اس کو خطرہ نہیں تو پھر دودھ کو کیوں خطرہ ہے یہ لیبرالزم کی بنیاد پر جیسے وہ خطرے سے باہر ہے دودھ کو بھی یوں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں میں جہاں بیٹھ جاؤں اور جہاں جس کے ساتھ مل جاؤں تو اب یہ نادانی ہے دودھ دودھ ہے موت موت ہے تو دودھ کو اس کے ساتھ مکس کر دینا یعنی یوں جس طرح فلم میں کیا گیا ہے تو اب یہ تقدس دودھ کا پامال ہوا ہے موت کو تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ موت جو ہے وہ تو ایسے ہی نہیں کہ اس کا کوئی تقدس ہو وہ تو ہی پہلی پلیت تو بات تو ہے اس چیز کی جو تقدس مہاب ہے بلا تشبیح و تمثیل تو اس بنیاد پر آج یعنی یہ سوچ ہمیں دیکھتی ہے جو اصل قرآن نے اس وقت کہا تھا فَلَا تَقُدُو مَا هُمْ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو کیوں کہ تمہارے کانوں میں ان آیات کا مزاق ہوتا ہوا تم نہ سن لو ان آیات سے مزاق ہوتے ہوئے تمہاری آنکھیں نہ دیکھ لیں تو یہ جو وجہ ہے اس وقت تھی ایک جگہ مثلاً آیات سے انکار کیا جا رہا ہے اور وہاں دو بندے مسلمان بیٹھے ہیں تو انہیں قرآن نے کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے کہ یہ دین ہے اس میں اٹھنے بیٹھنے کیا وہ یہ ایک نظام ہے یہاں تمہارا بیٹھنا حرام ہے اگر نہیں اٹھو گے تو پھر سن لو انکم ازم مثلہم تم بھی پھر انہی کی طرح کے ہو یہ اللہ کا قرآن کہتا اب یہاں کوئی کہے کہ ہمیں آزادی دے دو ہمیں آزادی دے دو تو ہم کہاں سے آزادی دیں جب رب جس کا حکم ہے وہ آزادی اس جگہ نہ دے اس لیے کہ تم دودھ ہو اور تم موت کے پاس نہ بیٹھو اپنا آپ سمجھو تو اب جو کہنے نہیں ہم نے موت میں ہی جا کے بیٹھنا ہے تو وہ پھر خود اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں اور کہتا ہے کہ ہمیں تو پبندیاں لگا دی گئیں ہمیں تو کوئی ادھر بیٹھنے نہیں دے رہا جا کے تو ہمارے اوپر یا اہل حق کے علماء جو ہے ان پر کوئی غصہ کیوں کرے چونکہ رب زلجلال فرماتا ہے اگر تمہیں یہ ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو پھر حکم بھی سن لو پھر تم بھی اپنا نام استعمال نہ کرو مسلمانوں والا پھر تم انہی کے ساتھی ہو انہی جیسے ہو اور پھر وہی کچھ بن گئے ہو کہ جو اس گندی چیز میں ستری چیز کو ڈالنے سے جو نتیجہ آ جاتا اب یہاں پر رب زلجلال نے جو حکم دیا واضح طور پر اس کے پیش نظر تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے چند بندوں کا ایک مجلس کے لحاظ سے حکم دیا جا رہا تھا کہ ایسا ایک جگہ بھی نہ ہو اور جب فلم ایسی ہی بنا کے چلائی جائے گی تو لاکھوں کروڑوں جگہ وہ سین نظر آئے گا جو اسلام ایک آنکھ کو بھی نہیں دیکھنے دیتا ایک کان کو بھی سننے کی اجازت نہیں دے رہا اور یہ پھر اسلامی سلطنت کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بار بار دکھانے کا انہوں نے وہ منصوبہ بنا لیا ہے جو کہ وہاں بیٹھنے میں جو اثرات تھے وہ یہی تھے کہ تمہارے سامنے جب آیات کا مزاق ہوگا اور تم دیکھ لوگے بیٹھ کے تو پھر تمہاری غیرت مر جائے گی تو اس طرح چھوٹا سا غیرت اسلامی کے خلاف دو آدمیوں کا کہیں بیٹھ کے ایسی باتیں سننا رب نے اس پر پبندی لگائی اور یہاں اجازت دی جا رہی ہے کہ بر سرعام کروڑوں سنے مرد عورتیں بچے بوڑے سب تو یہ یعنی کوئی چھوٹا جرم نہیں یہ ایک معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی آگ ہے اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو فلان فلم میں بھی ہو رہا ہے یہ تو فلان فلم میں بھی ہو رہا ہے تو کسی برے کام کو کسی دوسرے برے کام کی دلیل بنانا یہ ہرگز دلیل نہیں ہوتا کہ چوری کر رہا اسے کہا جائے کہ تم نے کیوں کی وہ کہا کہ فلانے شراب جو پی ہے تو وہ اس شرابی کا شراب پینا اس کا اپنا جرم ہے نہ وہ جائز ہے نہ یہ جائز ہے اس کی بھی سزا ہے اس کی بھی سزا ہے تو اس بنیاد پر کوئی ایسی بھی اہمکانہ دلیل پیش نہ کرے اور اس سلسلہ میں جس وقت ہم نے مزید اس پر غور کیا تو فقہا کا حکم جو اس لحاظ سے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو تخصص في الفقہ میں ہم فتاوہ شامی پڑھا رہے ہیں اس کے مقدمہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باحث میں لکھا ہے وَتَحْرُمُ اِن دَسْتِ عَمَالِ مُحَرَّمٍ حرام ہے بسم اللہ پڑھنا جب کوئی بندہ حرام چیز سے پہلے اسے پڑھے مثلا کوئی سینوے کا افتتا کرنا چاہتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے افتتا کر رہا ہے کوئی فلم بنانا چاہتا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے یعنی فلم یعنی فواشی کوئی شراب نوشی کرنا چاہتا اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی کہے آخر بسم اللہ تو پڑھ رہا ہے تم اس کو داد دو کہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے نہیں داد نہیں یہاں اس نے حرام کاری کی ہے بسم اللہ کے تقدس پامال ہوا ہے وہ بسم اللہ حرام کام پہلے پڑھ کے گویا کہ حرام کام کو عزت دینے کی کوشش کی گئی ہے اور حرام میں تو زلت ہے عزت نہیں ہے اس بنیاد پر یہ فتوہ ہے وَتَحْرُمُ اِن دَسْتِعْمَالِ مُحَرَّمِن کہ جو حرام چیز ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ پیچھے بسم اللہ کی باحث آ رہی ہے تحرم میں یا زمیر بسم اللہ کی تصمیعہ کی طرف راج ہے کہ بسم اللہ پڑھنا حرام کام کے وقت حرام چیز پینے کے وقت حرام چیز کھانے کے وقت حرام کام کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے ہے بسم اللہ اور اس میں یہ کہ اس کے آپ صرف لفظوں کی طرف کوئی دیکھے کہ اس نے کوئی دوسرا تو نہیں بولا کوئی بوت کو تو نہیں پکار رہا اللہ ہی کو پکار رہا ہے تو اب اس سے گنجائش نہیں بنے گی چونکہ ٹھیک ہے بوت کو تو نہیں پکار رہا اللہ کو پکار رہا ہے مگر یہ جگہ نہیں کہ جہاں یہ لفظ بولے جائیں جیسے کوئی کہے ناتی پڑھ رہا ہے تو یہ جگہ نہیں کہ جہاں یہ نات پڑھی جائے یہ اس کی خوبی یا کمال نہیں بلکہ وہ مجرم ہے وہ حرام کام کر رہا ہے اس جگہ ان مقدس الفاظ کے تلفز سے اب یہ کہنا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے اس سے یعنی نات شریف جو ہے اس کی جو عزت اور احترام ہے وہ جاگر ہوگا نہ کہ کوئی آگے یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو ان مولویوں نے تو نات پڑھنے کو حرام کر دیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پڑھنے کو حرام کیا ہے ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس عبارت سے بڑی کون عبارت ہوگی کہ رب چاہتا ہے ہر اچھے کام سے پہلے یہ سے پڑھا جائے لیکن جب اس کا وقت اس کا زمانہ اس کا مقام پس منظر سینیریو نہیں دیکھا گیا تو پھر وہی مقدس عبارت پڑھنا حرام کیا گیا ہے بلکہ بل فی البزازیہ فتاوہ بزازیہ میں ہے وغیرہا اور اس کی علاوہ فتاوہ میں یکفرو من بسمالا اندہ مباشرات کل حرام قطعی الحرمہ کہ ایسا حرام جو قطع الحرمت ہے مثلا شراب ہے اس سے پہلے جس نے بسم اللہ پڑھا تو فتاوہ بزازیہ میں ہے اس پر کفر کا فتوہ لگایا جائے گا یعنی پہلے تو ہے صرف حرام کا قول کہ ایسا کرنا حرام ہے اور حرام اور کفر میں فرق ہے یعنی جو بندہ کافر ہو جائے گا تو پھر اس کا تو نکاح ٹوٹ جائے گا اس پر تجدید ایمان لازم ہے اور حرام والا جو ہے وہ فاسق و فاجر تو ہو جائے گا مگر کافر تو نہیں ہوگا تو یہاں تک یعنی اگر حرام قطع حرام ہے تو اس سے پہلے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے تو یہ یعنی فتاوہ شامی کے اندر ہے یعنی واضح بلکل لکھا ہے اس کے مقدمہ کے اندر کہ فتاوہ بزازیہ کے حوالہ سے اور دیگر فتاوہ کے حوالہ سے کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا اسے کافر قرار دیا جائے گا اب یہ کوئی مفتق ٹیسٹ نہیں لے رہا کسی کو کافر قرار دے کر یا اپنے روب تاری کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں ہم سے ڈر کے رہو ہم کافر بنا دیتے ہیں نہیں یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آکام کی صرف خبر دینے والا ہے اگر مفتی ہے تو خبر دینے والا ہے اگر قاضی ہے تو پھر اسی خبر کو لازم کرنے والا ہے یہ مفتی اور قاضی میں فرق ہے تو اس بنیاد پر یہاں اب جو کچھ اس فلم کے اندر اجمالی طور پر دکھایا گیا ہے اس کے اندر اس قدر ہلاکت ہے فتنے ہیں اور نوست ہے ہم نے اس سال کے آغاز میں یعنی سال سے مرادہ رمضان المبارک میں جو اختتام پر جو فامدین کانفرنس تھی اس کے اندر یعنی پاکستان کی خوشحالی کا راز کیا ہے اور معیشت کا مسئلہ حل کیسے ہو سکتا اس پر کئی گھنٹوں ہم نے اللہ کے فضل سے دلائل دیئے قرآن سے کہ اگر حکومت یہ کرے گی تو پھر کہت نہیں آئے گا اگر ایسا کر لے تو پھر وہاں سے رزق نکل آئے گا زمین کے اندر سے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہیں گیس کہیں پٹرول کہیں سونا کہیں چاندی تو امریکہ پہ بروسہ نہ کرو ورلڈ بینک پہ بروسہ نہ کرو یہ آیات سنو تو افسوس کہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی زمینی پلاننگ ہے اور نہ کوئی آسمانی برکتوں کے نزول کے لیے انہوں نے فضا تیار کی ہے اور اب لکمے لکمے کو قوم ترس رہی ہے اس ملک میں کہ جو دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جن میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے تو یہ کیوں ایسا ہو رہا اس طرف یہ نہیں دیکھتے اور روزانہ ایک نیا فطور معاشرے کے اندر آ جاتا ہے اب دیکھو قرآن مجید برحان رشید کتنا واضح لفظوں میں اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے رزق کا اسلامی فلسفہ کا حد کیوں آ جاتا ہے یہ پھر کروڑوں تبادلے کریں وزیروں کے اور افسروں کے اور چھاپے ماریں جب اللہ دروازے بند کر دے تو پھر یہ کہاں سے کھولیں گے اور جس معاشرے میں ملک کا وزیر آزم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیب لفظ بول کہ پھر اکڑ جائے تو وہاں رحمت کے در سکڑ جاتے ہیں اور جہاں غریبوں کا حق مارا جائے اور مظلوموں کو ظالم سے حق نہ لے کے دیا جائے وہاں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال کا فرمان کس قدر واضح ہے یہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر ایک سو بارہ ہے یہ میں یعنی سو فیصد چیلنگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ملک کے عرباب بست و کشاد کان کھول کے سن لیں اس پر عمل کر کے دکھائیں تو اگلے دنی کہہت ختم ہو جائے گا اور اگر اس کے بغیر چاہتے ہیں تو پھر کہہت سے کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَىٰ رب نے مثال دی اب اللہ کی مثال کتنی اچھی مثال ہے جو رب دے وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَىٰ ربِ ذلجلال نے ایک مثال بیان فرمائی وہ مثال کیا ہے قریتا بستی کی جو بستی ایسی تھی کہ اس میں امان تھا اور اس میں اتمینان تھا دونوں چیزیں اس میں موجود تھی مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی کے لحاظ سے بھی وہ امن والی تھی اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی بہت کچھ تھا بندے مطمئن تھے پھر خصوصی طور پر اللہ تعالی نے فرمائی یأتیہا رزقوہا راغادا اس بستی کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا ہر طرف سے اس کی روزی کسرت سے آتی تھی بلا روک ٹوک یأتیہا رزقوہا راغادا من کل مکان ہر لحاظ سے خوشحال تھا وہ بستی خوشحال تھی ہر لحاظ سے تو پھر کیا ہوا اب درمیان میں جو جرم ہے وہ میں بعد میں اس کا پڑھتا ہوں ذکر اللہ تعالی فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اسی بستی کو جو خوشحال تھی اور جو آنسہ گہوارہ تھی جہاں رزق کے چشمیں بے رہے تھے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ رب نے وہاں بھوک نازل کر دی ایسی کہ جس نے گیر لیا پورے محول کو ایک دو جگہ نہیں جیسے لباس جس چیز کا لباس ہے اس کا پورا احطہ کر لیتا ہے ایسے ہی لباس کی طرح مسلط ہو گئی پوری سوسائٹی پہ چھا گئی بھوک والخوف اور خوف چھا گیا یعنی وہ جو امن تھا اس کے مقابلے میں خوف آ گیا پہلے امن تھا امن ختم ہوا پھر ہر کسی کو جان کا خطرہ آئے پھر گلی گلی دماغے ہیں پھر چوک چوک میں قتل ہیں اب ایسا کیوں ہوا یہ تبدیلی کیوں آئی اتنی گمبیر تبدیلی کس وجہ سے کہتا گیا کس وجہ سے امن روٹ گیا تو اللہ تعالی نے اس کا سبب بیان کیا جو آیت میں درمیان میں ہے جرم یہ ہوا کہ اس بستی نے یعنی بستی والوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی فَعَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ رب نے ویسے بھوک نہیں بھیجی تھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ رب کے خزانوں میں مازلہ کوئی کمی آگئی ہے تو کسی کو بھوکا رکھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب جنہیں رب بھوکا رکھے انہیں ورلڈ بینک کیسے کھلا سکے جنہیں رب بھوکا رکھے انہیں کوئی کرزہ لے کے کیسے کھلا سکے جنہیں رب بھوکا رکھے انہیں کوئی دیگر لاحے عمل بدلنے سے کہ یوں کرو چھاپے مارو یہ کرو وہ کرو اس سے پھر کیسے رزق میں برکت آسکتا ہے تو یہاں ہمیں پالیسی دی گئی اور یہ پالیسی اس لحاظ سے بھی میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے کہ امریکہ تو موج کر رہا ہے تو وہاں پھر کیوں نہیں دروازے بند ہوئے مودی کے دروازے کیوں نہیں بند ہوئے ہم کلمہ گو جو ہیں یہ ہم پاکستان والے ہماری دروازے پھر کیوں بند ہو رہے ہیں تو رب زلجلال نے اس چیز کو واضح کیا کچھ لوگوں کو جس وقت وہ گناہ کرتے ہیں تو رب زلجلال ان کے لیے مزید دروازے کھول دیتا ہے ان کے جرم کی وجہ سے یہ ہم پہلے ایک مکمل لیکچریس پہ دے چکے ہیں کہ فلم ما نسو ما زکرو بھی فتحنا لہم اووا با کل شیح کہ جب وہ ہمارا دیا ہوا سبق بھولے تو ہم نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیئے تو امریکہ کا کھانا اور مومن کا کھانا یہ جدا ہے اس کے لیے جو دروازہ کھولا ہے اس بیس پر کہ وہ دھتکارہ ہوا ہے اور اس کے لیے سزا تیار ہے اور یہ جو ہے نظریہ قرآن پہ بننے والی سلطنت یہاں رزق والا مسئلہ یوں نہیں ہے کہ جیسے دروازے پہ آئے ہوئے کتے کو کوئی پھینکے اور کہے لکمہ کے کھا اور دفع ہو یہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی رسیب کر کے بیڈ روم پہ لے جائے بیڈ روم میں اور وہاں عدب احترام سے اسے دے تو وہ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہی ہے آگے ان کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس پر عذاب ہے اور مومن تو اگر اس نیت سے کھائے کہ میں نماز پڑھ سکوں تو لکمے لکمے میں بھی نیکی ہے یہ اس کا کھانا اور ان کا کھانا جدہ جدہ ہے اب وہ کفر پہ کفر کرتے جائیں تو ان کے لیے کبھی رب کی حکمت یہ ہے کہ عذاب دے دے کبھی حکمت ہے کہ دروازہ مزید کھول دے کہ یہ مزید سرکش بن جائیں مزید اپنی اس مستی میں رہیں تاکہ مکمل طور کر ان کو استدراج کے بعد جنہ میں پھینکا جائے اور ادھر ہمارا معاملہ جو ہے اس کو ہرگز ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہمارا معاملہ دوسری آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتُ اگر بستیوں والے ایمان لاکے متقی بنیں تو پھر ہم دروازے کھولیں یعنی یہاں ایمان اور تقوی پر دروازہ کھلتا ہے رزق کا وہاں کفر پر منافقت پر بغاوت پر دروازہ کھلتا ہے تو اس واسطے کوئی ایسا کیاس بھی نہ کرے کہ دیکھو جی ہمیں یہ ڈڑا رہے ہیں ادھر وہ اللہ کے دشمن بھی ہیں کافر بھی ہیں اور وہ بڑی موجیں کر رہے ہیں تو اپنی ملت کو کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسولِ حاش یعنی ان کا مزاج آ رہا ہے ہمارا مزاج آ رہا ہے ہمارے احکام آ رہے ہیں اس بنیاد پر اب اس آیت میں یقیناً جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اور قریہ سے مراد ہے مکہ مکرمہ لیکن اگر چونکہ قرآن میں تو ایک ایک مثال کے اندر مسئلہ قیامت تک کا حل کیا گیا ہے تو پاکستان جب بنا اس وقت اس آیت کے کی تعلیمات میں اگر آپ پاکستان کو دیکھو تو پھر یہ مثال بھی زمناً اس میں آئے گی کہ رب نے مثال دی ایک بستی کی مکہ مکرمہ اور پھر اس کے نور کی حامل بستی پاکستان کانت آمنہ اس کے اندر امن تھا موتمائنہ بڑا اتمنان تھا بستی ایمان کے لیے بنی تھی حق یہ تھا کہ رب نے جو اتنی بڑا انعام کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا اور اس پر ناشکری نہ کی جاتی تو شکر کیا تھا اس میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا جاتا تو پھر مزید نعمت کا جب شکر ادا کیا جائے تو پہلی رہتی ہے رب اور بھی دیتا ہے بلائن شکرتم لازیدنکم لائن شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور اور بھی دوں گا اس کا پکا وعدہ ہے لیکن یہاں ناشکری کی گئی کہ جس دین کے لیے بنا اسی کو ہی یہاں سے دیس نکالا دیلنے کی کوششے کی گئی جس نظام کے لیے بنا اسی نظام کو یہاں آنے کی دعوت نہیں دی جا رہی جو قانون ہیں جن کے لیے جانے پیش کر کیسے حاصل کیا گیا تھا آج تک اس کا ہی دروازہ اس ملک میں بند کیا گیا ہے تو اب یہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ بستی والوں نے ناشکری کی کہ لوگوں کو تو مرلا نہیں ملتا انہیں رب نے اتنا بڑا پاکستان دیا تو اس کا یہ تھا کہ یہ نظامِ زکاة نظامِ صلاة پورے کا پورا دین اس کے اندر نافذ کر کے رب کا شکر ادا کرتے تو پھر اس میں اور اضافہ ہوتا لیکن ناشکری کی گئی تو پھر کیا ہوا فَأَزَاقَهَلَّهُ لِبَاسَ الْجُوعَ رب نے بھوک بیج دی چکایا رب نے جو بھوک کا لباس اور خوف بِمَا کَانُوْ يَسْنَوْنِ بِلا وجہ نہیں ہوا ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جیسے وہاں کہا تو اب جس وقت یعنی آج اگر کوئی وہ بندہ سن رہا ہے کہ جو قیامِ پاکستان کے وقت زندہ تھا تو اس سے پوچھ لو کہ پاکستان کے یہ جو ہماری ہوش کے جو سال ہیں ان کی ابتدا کے اندر بھی جو صورتحال تھی امن کی آج اس سے کتنی بگڑ چکی ہے یعنی ہمارے ہوش سنبھالنے کے اہد میں بھی یہ ابھی یعنی جو تسعینات ہیں نوے کی دھائی ہے اسی کی ہے یعنی لوگ عام سڑکوں چوراہوں میں عام اپنی چارپائیاں بچھا کے سو جاتے تھے یعنی عام سڑکوں کے ساتھ آپ تعالیٰ نہ کہ مجبوری کے لیے کوئی سوے یعنی وہاں ہی خطرے نہیں ہوتا تھا کہ رات کوئی اتھوڑا مار کے مار جائے گا یا کوئی گولی چلائے گا پھر ہمارے ہوش سنبھالتے ہوئے یہ اتھوڑا گروپ شروع ہوا پھر اتھوڑا گروپ کے ساتھ لفظ تخریب کاروں کا آیا پھر اس کے بعد دہشت گردوں کا آیا پھر کلاشن کوف کلچر کے نتیجے میں آگے یہ پھر وہ کلاشن کوف سے آگے وہ یہاں تک کے اس سے بڑے بڑے جو اسلحہ ہیں ان کے لحاظ سے آگے سلسلہ شروع ہوا پھر جو ہے وہ راکٹ جو ہیں وہ داغنے شروع کیے گئے اور پھر خود کچھ حملے تو یہ ساری سچوئیشن امن کی بدل گئی تو سوچنا چاہیے نا کیوں بدلی تو اور کسی سے کیوں پوچھے قرآن جو بتا رہا ہے کیوں بدلی اس وقت رزق اور برکت اور آج یہ کہ لکمے لکمے کو قوم ترسے تو قرآن سے پوچھو نا یہ کیوں ہوا کہ وہ ملک جس میں چاروں موسم بھی ہیں وہ ملک جو ایک ذری ملک ہے وہ ملک جس کے اندر قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ وہ مالا مالا ہے ہر قسم کی مادنیات اس میں موجود ہیں وہ ملک جس کے اندر تجارت کے لحاظ سے اس کو یہ پورٹ میسر ہیں یعنی کراچی جیسا اور وہ بندرگاہ گوادر جیسی جس کی اندر ریلوے کا نظام ہے باقی سارے ٹرانسپورٹ کے لیے ضروری چیزیں سب کچھ ہے یعنی کہیں کسی ملک کو کسی کمی کا سامنا کسی کو کسی کمی کا سامنا کئی لوگ بارش کو ترس جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی کئی دھوپ کو ترستے ہیں کہ دھوپ نہیں ملتی ہر طرح کی خوشحالی کے راز رب نے دیئے اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہوئی کہ جو آج ہمارے سامنے ہے تو باقی زمنی چیزیں وہ روز جو ہیں وہ گن رہے ہیں نفی تفریق چینلوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں چونکہ یہ ہوا چونکہ وہ ہوا چونکہ فلان ہوا لیکن اس وقت بھی یعنی کتنی ہماکت ہے کہ جو رب فرما رہا اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور اس پر میں نے کہا بطور چیلنگ کہتا ہوں کہ رب کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اس دیس میں دین نافذ کر دو تو پھر بات کرنا بعد میں کہ اب خزانے کیوں خالی ہیں چونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ کہ رب سے ڈر ہوگے امریکہ سے نہیں رب سے ڈرتا ہے جو تو پھر کیا ہوگا فرما اللہ اس کو کسی بھی گھرہت کے اندر گھرانی رہنے دے گا جب ہی اس کے اردگرد کو گھرہ ڈالے گا کوئی پرابلم کوئی ایشو کوئی بہران رب اس کے لئے رستہ خود بنا دے گا نکلنے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور رب وہاں سے رزق دے گا جہاں انہیں ساری قوم کو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا یہ جو رزق کے دروازے کھولنے والے رستو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ان کو خیال تک نہیں آیا تھا آج تک اس درتی سے اس جگہ سے نیچے سے رزق کا چشمہ اُبل پڑے گا لیکن اس زمین پر اوپر جب اس کی پشت پہ جرائم ہو رہے ہوں تو پھر وہ رزق کے سونتے کیسے جاری ہوں اور چشمیں کیسے جاری ہوں تو یہ یعنی ایک جلک ہے اس لحے عمل کی جو قرآن پیش کرتا ہے اور بحثیت مسلمان اس پر ایمان ضروری ہے اور ایمان سے ہی مسلمان ہے اور اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیئیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آگ لگی ہو اور اس کے بجانے کے لیے لوگ نہ مل رہے ہوں اور بڑی ہر طرف جو ہے وہ ایک تشویش پھیل جائے آگ بجانے والے نہیں مل رہے آگ بجانے والے نہیں مل رہے اور کوئی باہر سے بلاو آگ بجانے والے کوئی اکٹھے کرو آگ بجانے والے اور اس کے لیے پھر تبادلے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں یہ افسر آگ نہیں بجا رہا اس کو یہاں پر لے آؤ یہ وزیر نہیں بجا رہا اس کی جگہ وہاں لے آؤ ایک ادھر جاری ہے سرگرمی اور دوسرا اسی معاشرے میں اس آگ پر ہزاروں پٹرول چھڑکنے والے ہیں اب جہاں پر ہزاروں اسی آگ کو تیل اوپر گرا کے بڑھا رہے ہوں تو یہ ہے کہ پہلے کم کم ان کا تو ہاتھ پکڑو جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں وہ مسلسل اگر تیل گراتے جائیں اور گرانے والے ہزاروں ہوں اور بجانے والے وہ مشکل سینکڑوں ہوں اگر بجانے میں مخلص بھی ہوں تو کیسے بجھے گی تو جس ملک کے اندر جس کا مزاج تقدس ہے جس کا خمید دین اسلام سے بنا ہے اس کے اندر اوریانی فہاشی اور یہ چکلِ ماز اللہ اور یہ بدی کے اڈے یہ اوپر بنائے جا رہے ہوں اور پھر ادھر سے یہ ہے کہ کوئی رزق کٹھا کرنے کا کوئی اتمام کیا جائے تو یہ ایک دیوانے کا کام ہی ہو سکتا ہے ورنہ ادھر سے وہ آگ پر جو مسلسل تیل ڈال رہے ہیں ان کا تو ہاتھ پکڑو اور ان کا پکڑنے کو کوئی تیار نہیں اور اس کو کہتے ہیں اگر کوئی روکے تو پھر یہ آزادی کا دشمن ہے آگ والوں کو تیل ڈالنے دو آگ پر تم ملہ لوگ جو ہے کیوں کسی کی آزادی شلب کرتے ہو جس کی مرضی ہے اسے وہ کرنے دو اور امریکہ اوپر سے شاباش دیتا ہے کہ یہ جو فریڈم ہے اور لیبرلزم ہے اس کے لیے تمہارے ملہ لوکتے ہیں لوگوں کو ان کو تم نے انسانوں کو ان کی مرضی نہیں کرنے دے رہے تو وہ کمینہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا خرمن جل رہا ہے اور اس پہ لوگ جو ہے وہ مسلسل تیل دا رہے ہیں اور پھر اس جلتی ہوئی آگ سے جو ایمان یقین اور پارسائی اور تقدس کے خرمن دھواں مار رہے ہیں اس پر کچھ بیٹھ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بہار آئی ہے کیا پھول کھلے ہیں کتنی خوشحالی آگئی ہے کتنی تبدیلی آگئی ہے تو میں کہتا ہوں نشہ من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے تو یہ صورتحال ہے آج اس ملک کی ادھر کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں تمہیں اخبارات پہ دس پندرہ خبریں یہ نہ ملے حالانکہ کتنی ہیں جو پہنچتی نہیں ہوگی کہ فلان شہر میں گندگی کے ڈھیر پر چار سال کی بچی کی مسخ شدہ لاش ملی فلان ہسبتال کے باہر ٹیلٹ سے ایک نومولود بچہ ملا فلان جگہ کتے نے موہ میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور بھاگ رہا تھا فلان جگہ ایک بچے کے ساتھ اتنے بھیڑیوں نے زیادتی کی اور اس کا گلہ دبا دیا یہ سب کچھ جس دیس میں ہو رہا ہو اور پھر رحمت کے دروازے کھلے اور پھر یہ ہو کیوں رہا ہے وہ ان فلموں کی وجہ سے رہا ہے ان ڈراموں کی وجہ سے یہ جو مارننگ شوز ہیں ان کی وجہ سے یہ جو بے ہیائی اور یعنی فواشی پھیلانے والے چینل ہیں ان کی وجہ سے اب یہ شہوت کو بڑکاتے ہیں اور اس سے معاشرہ جو ہے جب اس کو شولہ شولہ لگتا ہے اب ظاہر ہے کہ آگ اگر بڑک رہی ہو تو آپ کہیں کہ آگ کو تو بڑکنے دھو مگر جو پاس گھی رکھا اسے سمجھاؤ کہ یہ نہ پگلے تو آگ بڑکے تو پھر گھی کیسے نہ پگلے آگ کیوں بڑک رہی ہے آگ پہ پابندی لگاؤ آگ بجھاؤ اور پھر ساتھ گھی کے لیے آداب ہیں اس کی حدیں ہیں کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا تو یہ سب کچھ یعنی ادھر سے فلمیں اور کیا کیا اور روزانہ لیبرالزم کے نام پر اس مقدس دیس کے اندر بے ہیائی اور یعنی فواشی کے دھندے کیے جا رہے ہیں پورا ملک یعنی اس کے اندر گلی گلی محلے محلے ایسا نیٹ ورک تھی آ رہا ہے بلکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ فلا محلے میں ایک ایسی دکان ہے اب تو یہ ہے کہ کونسی جیب ہے جو خالی ہے اس آگ سے جو کہ نیٹ کے ذریعے اور مختلف سرسز سے موبائل تک نہیں پہنچی ہوئی تو ایسی صورتحال کے اندر پھر یہ کہ رزق کے لیے کسی اور فارمولے سے عمل کر کے کہت دور ہو تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے انسان کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اس تمام ٹولے کو جو اقتدار میں ہے جو نام نیاسی حسددان کسی بھی جماعت سے وہ اپنا رابطہ رکھتے ہیں یا لوگ انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے باقی اندھیرہ ہے اور یہ قرآن صویرہ ہے باقی سب بند گلیاں ہیں اس کا رستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اور اس میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس جہان میں بھی آگ نہیں اور اگلے جہان میں بھی آگ نہیں اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی خوشحالی کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ خوشحالی نہیں وہ بدحالی ہے اور اس کا پھر یقیناً خمیازہ بھگت نہ پڑے گا یہ ایک طویل موضوع ہے میں نے آج یہ جو زندگی تماشا کے نام سے فلم کی آگ اس ملک میں لگائی جانے والی تھی اور ابھی اس کے خطرات ہیں اس کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو کی اور صرف وہ ایک ایسی فلم نہیں ایسی سینکڑوں ہیں ایسا پہلے سے بہت کچھ ہو رہا ایسے آگے بہت کچھ کرنے کے عزائم کی جا رہے ہیں تو میں اس دیس کے جو پر امن شہری ہیں ان کی توجہ مبذول کرانا چالتا ہوں کہ آگ پہ تیل گرانے والوں کو کھلی چھٹی نہ دو اور ان کا محاسبہ کرو اور پھر یہ فلم جنہوں نے بنائی صرف روکنا کافی نہیں ان کمینوں کو جو اس کے شرارتکار ہیں جنہیں مازاللہ ہدایتکار کہا جاتا ہے کیا کیا یعنی ناموں میں بھی واردات ہے یہ ہدایتکار ہے یا گناہکار ہے شرارتکار ہے اس کا پورا جو اس کے ساتھی ہیں سب کو قانون کے شکنجے میں لائے آجائے کہ کیوں اس نے اس مقدس دیس کے ہنچوں کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے اور پورا یہ دندہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آج میں یہ ضروری اعلان بھی کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا معاشرتی جو ہر برائی ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل سے حت المقدور ایک پیغام ہے خواہ وہ کوئی بدعقیدگی کی طرح سے آتا ہے اپنا دندہ کرنے یا بدعملی کی وجہ سے تو اس سلسلہ میں انشاءاللہ نہایت ہی اہم کنفرنس تاریخی اس لحاظ سے کہ وہ ایک انشاءاللہ پورا دھارہ بدلے گی معاشرے میں بد اعتقادی کا اور خوش اعتقادی کا عبر کرم بنے گی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سیمینار جو کہ انشاءاللہ یکم فروری کو ایوان اقبال لاہور میں نماز مغرب کے بعد جس کا انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا تو پہلے بھی اس میں پہلی ڈیٹ کے لحاظ سے بھی تاخیر ہوئی اس کے انتظامات انتظامی معاملات جو اینو سی کے لحاظ سے تھے اب بھی یعنی دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور وہ معاملات سارے اللہ کے فضل سے صحیح ہوئے اب اینو سی اس کا جاری ہو چکا ہے تو یہ اب چند دن ہیں اس کی تیاری کے لحاظ سے اور جتنا اہم پروگرام ہے اس کے لحاظ سے اتنی اہم تیاری کی ضرورت ہے اور اس تیاری کے لحاظ سے یعنی موجودہ حالات میں جو ایک مسروف معاشرہ ہے کہ جن کے پاس دیکھنے کا ایک منٹ نہیں کسی طرف تو ان کو چلتے پھرتے کچھ دعوت دینے کے لیے کوئی شہار کوئی بینر کوئی فلیکس زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کو آواز پہنچے اور پھر وہ آکے لائیو اس کو سن سکیں پھر آگے پہنچائیں تو اس لحاظ سے بھی اہباب کوشش کریں کہ اس کے انتظامات میں بھی معامل بنے ہماری انتظامی کمیٹی کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے یدستر خان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی صحت عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے پاکستان کی فضاؤں کو حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کرنے کے لیے مزید لبریز کرنے کے لیے پرنور کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد انشاءاللہ ہوگا تو اس کی بھرپور دعوت دیں اپنے اپنے ذرائع سے سوشل میڈیا سے اور اس کے پھر ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے بھی اپنا کردار ادا کریں اور خصوصی طور پر سارے حضرات اس دن تشریف فرما ہوں تاکہ وہ نہایت جو علمی فکری مقالہ ہے وہ پیش کیا جا سکے اور جو معاشرے کے اندر علودگی ہے زہر ہے بدبو ہے اس کو دور کرنے کے لیے خوشبووں کا احتمام کیا جا سکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاکبت بمتقین والصلاة والسلام والا رسول کرین اللہم احفظنا بالاسلام قائمین و احفظنا بالاسلام قائدین و احفظنا بالاسلام راقدین و لا تشمت بن العدا والحاسدین یا اللہ جو کچھ ہم نے آج کے اقامت دین پروگرام میں قرآن و سنت کی روشنی میں سنا سنا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ اس کو دور رس سمرات اور اثرات عطا فرما یا اللہ اس ملک کو خوشحالی کا گہوارہ بنا امن و آشتی کا گہوارہ بنا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس بنا یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل یہاں رزق کی فراوانی عطا فرما یا اللہ پاکستان کے عوام کو خوشحالی عطا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل نظریہ پاکستان کی برکت سے پاکستان کو عظمتوں سے مالا مال فرما یا الہ عوام کو مہنگائی کے وبال سے نجات اتا فرما یا الہ العالمین اس دیس کے جو بدخواہ ہیں کسی لحاظ سے بھی بدخواہ ہیں اس کے امن کے دشمن اس کے رزق کے دشمن اس کے نظریہ کے دشمن اس کی مقدس فضاؤں کے دشمن سالہ سب دشمنوں کو نیست و نبود فرما اور اس ملک کو اہلا برکتوں سے مالا مال فرما یا الہ العالمین یکم فروری کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار جو منقد کیا جا رہا ہے اس کو ہر لحاظ سے ہمیں بطری کے آسن منقد کرنے کی توفیق اتا فرما اور اسے دور رس اصلاة و سمارات اتا فرما اور اس سلسلے میں اے اللہ ہمیں ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے یا اللہ اس میں مزید برکتیں اتا فرما اور جتنے دوست اس نیکی کے کام میں صرف اس جذبے سے ہمارے ساتھ ان راہوں میں چل رہے ہیں کہ دین غالب آ جائے اور اس ملک کی فضاؤں کو موتر و منور کیا جائے شریعت متحرہ کی روشنی سے یا اللہ ان کے سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں اتا فرما یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل حق کی راہوں میں آخری سانس تک آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرما و صلی اللہ تعالی اللہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد والی و صحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین ہی تو رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ